بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں جمال حسن باجوہ ہوں آج تین جولائی ہے بدھ کا دن ہے تین بڑی خبریں تین بڑی اپ ڈیٹس جو آج کے دن ہوئیں سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے عمران خان اور تحریک انصاف دونوں کے خلاف بہت بڑی کاروائی کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے عمران خان جن کو اب رہا ہوتے ہوئے دیکھ کر فیصلہ سازوں نے یہ کوشش کی ہے کہ انہیں گرفتار کر کے اندر رکھا جائے اور اس بار جو مقدمہ ان کے اوپر درج کیا جا رہا ہے وہ سب سے خطرناک مقدمہ ہے غداری کا مقدمہ بھی ہوا ساری چیزیں ہوئیں لیکن اس بار پاکستان توڑنے کا مقدمہ عمران خان کے اوپر درج کیا جا رہا ہے کابینہ کے اندر یہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ جو اس بار درخواست گزار ہے وہ صحافیوں میں سے لیا گیا ہے میں اس بارے اب کیا ہی کہوں کہ ہماری برادری کے بندے کو استعمال کیا گیا ہے اس کے تندے پر رکھ کے بندوق چلائی گئی ہے اور ایک صحافی کی درخواست کے اوپر آج یہ تیہ کیا گیا ہے کہ کیسے کاروائی کرنی ہے کس طرح سے کاروائی کرنی ہے اور نہ صرف عمران خان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ملک توڑنے کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کرنے کی پوری پلانی کرنی گئی ہے اور تحریک انصاف کو کل عدم جماعت دیکلیئر کیا جا رہا ہے پروسس کا آغاز کر دیا گیا ہے آج سے تحریک انصاف کو کل عدم جماعت کرنے کی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور پھر جو بھی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا یعنی کہ جس کا بھی جماعت سے تعلق ہوگا اس کے اوپر بھی پرچہ درج ہوں گے اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کارکن ہو جو بندہ لکھے گا جی میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے اس کی گرفتاری عمل میں لے کے آئے جائے گی یہ آگے کی پلان ہی میں بتا رہا ہوں جس کے بارے میں ابھی آج کام شروع ہو چکا اور پھر اس کی گرفتاری ہوگی اس کے خلاف مقدمات درج ہوں گے اور نہ جانے جو جو کچھ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے وہ ہوگا تو یہ اب کی سب سے بڑی خبر ہے تازہ تنین اس کی پوری تفصیلات ہیں یعنی یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور کیسے ایکزیکیوٹ کیا جائے گا اس کی پوری تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں نمبر ٹو دوسری بڑی خبر یہ ہے اور یہ بہرحال ریلیٹیولی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز نشان عبرت بننے ہیں این ایک سو اٹھارہ سے جس طرح سے آلیاں حمزہ کا منڈیٹ چوری کیا گیا جیل میں ہوتے ہوئے اس خاتون نے ناکو چنے چب وا دیئے تھے جیل میں ہوتے ہوئے بہت بڑی تعداد بہت بڑے مرجن سے حمزہ شہباز سے جیتی تھیں اور فارم سنتالیس جو ہے نا وہ ایک بنا کر اور ان کو جو ہے نا وہ ہروا دیا گیا تھا تو آج آلیاں حمزہ جو ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھی اور بڑی خبر ہے پہلی اچھی خبر ہے جو ان کے لیے جب سے وہ جیل میں ہیں کاروائی آگے بڑھ چکی ہے اور یہ جو سیٹ ہے یہ مکمل اب جو ہے وہ آلیاں حمزہ کو ملنے جاری ہے اور آج عدالت کے اندر جسٹس انوار حسین نے کیا شاندار کام کیا انہوں نے نامعلوموں کو اٹھا کر کمرہ عدالت سے باہر پھینک کیا یہ بھی آج بڑی مزدار صورتحال ہوئی اور ایک صورتحال اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ڈیولیپمنٹ ہو گیا یہ بھی انیکسپیکٹڈ ہے جسٹس سامین فاروق صاحب اپنی پرانی امپریشن تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے میاں گل حسن اور انگزیب سے مل کر یہ تین بڑی خبریں ہیں اور کوشش کروں گا کہ کیونکہ یہ ان تینوں کی تفصیل دلچسپ ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ان تینوں کی تفصیل آپ انڈ تک جو ہے وہ ضرور دے سکیں درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں اس عجیب اور گھٹن زدہ محول کے اندر کیونکہ آپ کو پتے یہ کیا چلنا ہے کس طرح سے چلنا ہے بتانے کی ضرورت خیر مجھے نہیں ہے تو سب سے پہلے سنیے جناب آج ہوا کیا یہ جو کاروائی ہوئی یہ عمران خان کے خلاف یہ کس طرح سے ہوئی تو ایک درخواست دائر ہوتی ہے آج کابینہ میٹنگ کے اندر پیش کیا گیا ایجنڈہ نمبر 11 کے اندر یہ بتایا گیا کہ جی عمران خان کے خلاف کاروائی کے لیے جو ہے وہ لیگل کاروائی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے کس طرح سے عمران خان کے خلاف ریاست مخالف بیانیہ پر پنجاب حکومت کی کاروائی کی منظوری کا معاملہ سبائی کابینہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد کے تحت کاروائی کی اجازت دے دیا ہے ہوا یہ سبائی کابینہ کی دستاویزات میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف آنے والی درخواست کو وجہ بنایا گیا بانی پی ٹی آئی پاکستان کو توڑنے کی منظم سادش کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے بانی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ورکرز ریاست مخالف کام کر رہے ہیں نہ صرف بانی پی ٹی آئی بلکہ پی ٹی آئی ورکرز بھی کس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ جناب بانی پی ٹی آئی مجودہ صورتحال کو مشرقی پاکستان اور انیس سو اکتر کی سیاسی صورتحال سے تشویی دے رہے ہیں اب یہ کہانی کیا ہی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو رئیس احمد صاحبہ جن کا میں نے ذکر کیا جو جی ٹی وی کے ریپورٹر ہیں ہوا کیا کہ یہ چھے چھار دوزار چوبیس کو جاتے ہیں اڈیالا کے اندر اور اڈیالا میں جا کر یہ اسی طرح سے جیسے باقی ریپورٹر جاتے ہیں جا کے کاروائی دیکھتے ہیں اور جب یہ کاروائی دیکھ کے نکلتے ہیں تو انہیں یہ الہام ہوتا ہے کہ عمران خان اب جو ہے وہ پاکستان توڑنے والا ناؤز بلا تو یہ ایک درخواست دیتے ہیں اور اس درخواست کو اور اس کے بعد آپ کو پتا بڑی کہانیاں بھی پتا چلی تھی جنرلیس نے درخواست دے دی ہے تو ان کا کندھا استعمال کیا جس میں ان کا ماننا یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی صورتیال جو انہیں ساکتر میں ہوا تھا اس سے تشمیح دے رہے ہیں اور یہ پاکستان توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں ہو رہا ہے اور دھمکاں ہو رہا ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا اب ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو انہیں ساکتر کی باتیں ہو رہی ہیں مثال ہے کیا یہ صرف عمران خان نے کی کیا نواز شیف نے نہیں کی کیا شباز شیف نے نہیں کی کیا عاصف زداری نے نہیں کی کیا حمود رومان کمیشن کے بارے میں ان کے اپنے تاثرات یہ نہیں رہے ہیں کیا یہ نہیں بولتے رہے ہیں اور اس میں سے یہ بات کہاں پہ آگی کیا عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی ہے کیا انہوں نے کوئی کمپین چلایا ہے یہ جی ہم پاکستان توڑ رہے ہیں کوئی پاکستان کا حصہ بکیا کر رہے ہیں کوئی پاکستان کی کسی دہرائی چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان بھی اڈیالا جل کے باہر ریاست مخالف بیانیاں دیا گوھر علی خان نے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کا بات مشرقی پاکستان کی بات کی بانی پی ٹی آئی اور دیگر عراقین کا عمل بغاوت کے زمرے میں آتا ہے بانی پی ٹی آئی کے بینات سے عوام منفی پروپاگنڈا پیدا ہوا دستاویزات بانی پی ٹی آئی کے بینات میڈیا ٹاک پر کاروائیاں ہوں گی دستاویزات قومی اداروں عدلیہ سینئر افسران کے خلاف جھوٹے بینات پر کیس بنیں گے بانی پی ٹی آئی کی لیڈر نے پاکستان پینل کورڈ کے سیکشنز کی خلاف ورزی کی پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن وان ٹونٹی ون ٹونٹی اے وان ٹونٹی تری اے وان فیفٹی تری وان تھٹی ون کی دفاعت کے تحت کاروائی کی سپارش بانی پی ٹی آئی کے جرم میں ملوث ہونے پر کابینہ نے کاروائی کی منظوری دی تو جناب یہ ساری گیم آج ڈھلی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے نا وہ کاروائیاں آگے بنانے کے لیے یہ پوری گیم تیار کر لی گئی ہے اور بات صرف یہاں پر رکھتی نہیں ہے جو افسوسناک عمر ہے وہ ذرا سن لیجئے وہ یہ ہے کہ اب جس کا بھی تعلق ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی کس طرح سے جی پنجاب کابینہ نے پی ٹی آئی کو غیر قانونی تنظیم کرا دینے کی سمری منظور کی کریمینل لاؤ آمن منٹ نائنٹین زیرو ایٹ کے سیکشن سیونٹین کے مطابق غیر قانونی جماعت کا حصہ ہونے یا اس کی ترویج کرنے کی تین سال تک سزا اور جرمانہ آئد ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ تمام لوگ جو بتائیں گے میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے پی ٹی آئی سے ہے ان کے خلاف جو ہے وہ انہیں تین سال تک جو ہے وہ قید میں رکھا جا سکے گا اور ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کاروائی ہو سکے گی which is very 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 unfortunate very unfortunate آہ میں کی مطلب اس کے اوپر اب کیا ہی کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر خیر پاکستان کی آہ کیونکہ ان کے سمجھ آگی ہے کہ عوام نے کچھ نہیں کرنا جو دل کر جاؤ ان کو یہ سمجھ آگی ہے کہ عمران خان کو تن کے رکھیں عمران خان کو اندر رکھیں تو یہ ہمارا فائدہ ہے اور اگر عمران خان کو جیل میں رکھیں گے اور پانچ سالی حکومت کے مزے لیتے رہیں گے کیونکہ انہیں سمجھ آگی ہے کہ عمام نے ککھ بھی نہیں کرنا پاکستان طریقہ صاحب کی جماعت نے بھی ککھ نہیں کرنا سوائے گیدر بھبکیوں کے سوائے بیانات دینے کے سوائے رولہ ڈالنے کے ککھ بھی نہیں انہوں نے کرنا اور چپ کر کے بیچ میں بیٹھے رہنا ہے خموشی سے جو ہے نا وہ اپنی چیزیں دیکھتے رہنا ہے اپنے اندر لڑائیاں کرتے رہنا ہے اس نے اس کو چور کہنا ہے اس نے اس کو جھوٹا کہنا ہے اس نے اس کو جھوٹا کہنا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ کہنا ہے کہ وہ فلانا بکا ہوئے فلانا انہوں نے کٹھے ملکہ ککھ نہیں کرنا یہ بات اوپر والوں کو سمجھ آ چکی ہے اور لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بیٹھا ہوئے جیل کے اندر اسے اندر رکھے اور خموشی سے اپنا کام جو ہے وہ چلاتے رہے شاید اس بات کو جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ امام کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنے کا سوچتے ہیں سوچتے بھی ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے خیر دوسری خبر جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ این اے ایک سو اٹھارہ کے حوالے سے ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آلیہ حمزہ کیلئے جب سے وہ جیل گئی ہے یہ پہلی اچھی خبر ہے کیوں کیونکہ ایک درخواست دائر کی گئی حمزہ شہباز کے وکیل کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ناقابل سماعت کرات گیا جائیں نمبر ون اور نمبر ٹو اس کو سیول کیس کی طرح اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کو سیول کیس کی طرح چلائے کرمینل کیس کی طرح کیوں چلا رہے ہیں آہ تو اس درخواست کو مسترد کرنے کے حوالے سے آج جو جسٹس انوار حسین ہے انہوں نے کہا انہوں نے جو اگزیکلی کہا انہوں نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے یہ کیسا معاملہ ہے کہ فلوریڈا کے الیکشنز تو ہیں نہیں ہیں جس طرح کے الیکشنز یہاں پہ ہوئے ہیں اور ایک ہی طرح کے الزمات آ رہے ہیں اس جمہوری پروسس کی کیا وقت رہ جاتی ہے فلوریڈا والے الیکشن ہوں تو پھر اور بات ہے یہاں تو ہر دوسرا الیکشن عدالت کے اندر آتا ہے تو یہ بات آپ چھوڑ دیجئے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا دوسری بات انہوں نے کہا جی سیول کے طرح چلائیں آپ یعنی تھنڈا کر کے سیول یعنی دیوانی کیس یہ ہوتا ہے وہ سالہ سال میں فیصلے ہوتے ہوتے ہیں تو جج صاحب نے کہا یہ نہیں ہوگا قانون بڑا واضح ہے میں ٹائم فریم کے اندر رہ کے جو ہے نا وہ کام کرنا ہوگا ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی تو یہاں پر یہ معاملہ اب واضح اور کلیر ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے کیونکہ جج انوار حسین صاحب انگوٹھوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ وہ جو فارم پنتالیس کے انگوٹھے ہیں ان کے فرانزک ہوں گے دیکھا جائے گا کہ انگوٹھے کس نے لگائے دوسری بات فارم سنتالیس کی بات ہو چکی ہے کہ فارم سنتالیس کے اوپر یہ اب یہ نئی چیزیں ہیں اب یہ حمزہ شباز صاحب کو بھگتنا پڑے گا میرا نہیں خیال کہ یہاں پر جان چھوٹی ہے بلکہ ایک پچیس تاریخ ڈالی ہے یہ آخری تاریخ ہوگی اگر اوپر سے کوئی کاروائی کازی صاحب نے نہ کر دی کیونکہ ذاتی بینچ بنے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے لیکن یہاں پر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آلی حمزہ کو یہ کلیر لیے سیٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ سارے بہام دور ہو رہے ہیں ایک فارم پنتالیس کے انگوٹھے اور جو دوسری نئی چیز ہے نا وہ فارم سنتالیس جب سگنیچرز اس کے اوپر ہوئے یہ انوار حسین صاحب نے نئی ایک چیز جو ہے نا وہ ایک بار سیٹ کیا نیکا جی یہ دیکھنا ہوگا کہ جب سگنیچرز ہوئے فارم سنتالیس کے اوپر تو اس وقت وہاں پر کون کون موجود تھا کون کون سے لوگ موجود تھے یہ دیکھنا ہوگا کیا باقی تمام پارٹیز کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے جو کہ نہیں تھے آبیسلی وہ جتنے فارم سنتالیس کے تحت جتنے لوگ کو جتوایا گیا ہندر پرسنٹ کسی کے بھی کسی بھی موجودی میں فارم سنتالیس نہیں بنا بلکہ لوگوں کو تو جادہ نہیں دیا جاتا تھا وہاں تو جج صاحب نے جو ہے وہ کلیرلی انسٹرکشنز اور آرڈرز جاری کر دی ہیں انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں اور یہ چیز تو جو ہے وہ ہمیں حفظہ شباز کے حوالے سے تکم اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھٹھے کھو میں سارا یہ معاملہ ہم کے لیے جاتا ہوا نظر آ رہے آلیاں حفظہ کو یہ سیٹ کلیرلی ملتی ہے انہوں نے در آ رہے جیسے کہ میں نے آپ کو دایا کہ اوپر سے اگر قاضی صاحب نے کوئی اور گیم نہ کر دی تو اچھا اس کے علاوہ آخری خبر سن لیجیے میں نے آپ کوئی تو بتایا تھا اسلامباد کے حوالے سے اسلامباد میں جو جسٹریس چیف جسٹر سامر فاروق صاحب ہے وہ اپنا ایک اور ہاں 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 سوری ایک الگ معاملہ رہ گیا آج کمرہ عدالت کی اندر کچھ نامعلوم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جسٹر سنوار فاروق صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے چک کے باہر سٹھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انفلینس نہ کرے یہاں کے یہاں اس معاملے کے اوپر بڑی کلیر عدالت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے چیزیں بڑی رائٹ ڈائریکشن کے طرف جا ہے وہ جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے تو اچھا یہ ایک واقعہ ہوا تو دوسرا میں اسلامباد کے بارے میں بتا رہا تھا اسلامباد کے چیف جسٹس جو ہےنا ان کے امپریشن اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں آپ کو اگزیکٹلی پڑھ کے بتاتا ہوں نامعلوم یہ سوری یہ جو جن افراد کو اٹھایا گیا ہے جبری لا پتا ان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا عدالت کے لیے کہ اچھی خبر ہے کیا سارے بندے مل گئے ہیں تو اڈیشنل ٹانی جنل نے کہا جی حکومت نے کمیٹی بنائی ہے وہ حتمی مرحلے میں ہے عدالت ایک ماہ کا وقت مزید ہے چیف جسٹس نے کہا سیدھا سیدھا بتائیں بندے کدھر ہیں اڈیشنل ٹانی جنل نے کہا جی تمام کوششیں کی جاری ہیں کسی بندے کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ کس ادار کے پاس ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بارے اس کے بعد انہیں کہا چیف جسٹس نے کہا ہمارے لیے اپینو پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے جو جرمانے ہو چکے ہیں وہ ڈبل کر دیں گے ہر سیکیٹری اور آئی جی تنخواہ اپنی جیب سے دے گا اپنی تنخواہ سے جرمانہ دے گا بڑا آسان طریقہ کر رہے ہیں ہم تو سات سال سے یہ کیس دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ ہو جائے میرا خیال اب یہی کرنا پڑے گا آپ ہر تاریخ پر مختصر وقت مانگ لیتے ہیں اس کے اوپر ٹانی جنل نے کہا جی ہمیں ایک وقت کا وقت دے دیں اور ہم جو ہے نا وہ ساری چینل سیٹ کر دیں گے اس کے اوپر عدالت نے کہا جی کیا موجزہ ہونے لگا ہے کیا ختمی مرحبنے میں ہے صرف لولی پاپ ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو چیف جسٹس نے یہ مطابق اور پھر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ تمام جو جرمانے جن کے اوپر حکمیں انتناہ ہوا ہوئے ہیں کہ یعنی کہ کسی آئی جی کو کسی ایڈیشنل آئی جی کو کسی چیف سیکرٹری کو وہ جرمانے ہوئے ہیں وہ جرمانے بحال کیا جا رہا ہے نہ صرف بحال کیا جا رہا ہے ملکہ ان کو ڈبل کیا جا رہا ہے یہ اب چیف آمیر فاروق صاحب یہ امپریشن کیوں دے رہے ہیں اچانک سے ان کے اندر انقلابی روح کیسے آگی ہے بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب شاید وہ چیزیں سیٹل ڈون ہو گئے ہیں شاید مقصد پورے ہو گئے ہیں اس لیے بہرحال جو بھی ہوا ہے ایک ٹیفرنٹ طور پر چیز جو ہے وہ جاتری نظر آ لیے سو یہ ابتہ کی خبریں اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ